السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی ساب موبائل اپلیکیشن کے جریعے اسٹی سی پر صداد نمبر پر منی ٹانسفر نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ساب اکاؤنٹ ہولڈرز کو کافی پریشانی ہو رہی ہے لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سداد نمبر کے علاوہ کچھ اور بھی طریقے ہیں جس کے جریعے آپ اپنے اسٹی سی پر اکاؤنٹ میں منی ٹانسفر کر سکتے ہیں سو آج میں آپ لوگوں کو وہ طریقہ بتانے والا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریش کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا اسٹی سی پر اوپن کریں گے اس کے بعد ایڈ منی کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو بینک ٹرانسپر ٹو ایسٹی سی پر کا آپشن دکھائی دے گا تو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے ایک بینک سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر دو بینک کا نام دیا گیا ہے عرب نیشنل اور ریاض بینک ان دونوں میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بینک سیلیکٹ کرتے ہی یہاں پر آپ کا نام آئی بی این نمبر اور اکاؤنٹ نمبر شو ہو جائے گا تو آپ کو یہاں سے اپنا نام اور آئی بی این نمبر نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ اپنا ساب موبائل بینکنگ اوپن کریں گے ساب موبائل بینکنگ اوپن کرنے کے بعد منیو بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ٹرانسپر کا آپشن ملے گا تو سیمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے ایڈا بینیفیشری والا آپشن سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے ادھر لوکل بینک سیلٹ کر لینا ہے اب یہاں پر بینیفیشری ڈیٹیلز دینی ہے تو جو ڈیٹیلز آپ نے اسٹی سی پہ سے نوٹ کیا تھا اسی ڈیٹیلز کو یہاں پر انٹر کریں گے یہاں اپنا نام انٹر کریں گے اس کے بعد یہاں پر آئی بی این نمبر آئی بی این نمبر انٹر کرتے ہی بینک کا نام آٹومیٹک یہاں پر شو ہو جائے گا یہاں پر ایک پرپس دینا ہوگا تو یہاں کلک کر کے یہاں سے ایک پرپس سیلٹ کر لیں گے اس کے بعد ترمین کنڈیشن کو ایگری کر کے پرسیڈ بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں پر بینیفیشری ڈیٹیلز آ جائے گی آپ اپنی ڈیٹیلز چیک کر کے کنفرن بینیفیشری کے اوپر کلک کر دیں گے تو بینیفیشری ایڈ ہو جائے گا اب آپ کو بینیفیشری ایکٹیویٹ کرنا ہے تو یہاں پر ایکٹیویٹ بینیفیشری کا آپشن ہے تو آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو بینک کی طرف سے کال آئے گی اور ایکٹیویٹ بینیفیشری کے لیے ون پریس کرنے کو کہا جائے گا تو آپ ون پریس کر دیں گے تو بینیفیشری ایکٹیویٹ ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو منی ٹرانسفر کرنا ہے تو یہاں پر میرک اٹرانسفر کا آپشن ہے تو آپ اس کو اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے اپنا اکاؤنٹ سیلٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر اماؤنٹ انٹر کرنا ہے تو جتنا اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر انٹر کریں گے اور پریسیڈ بٹن کو اوپر کلک کر دیں گے تو ٹرانسفر فرام ٹرانسفر ٹو اور ٹوٹل اماؤنٹ یہاں پر شو ہو جائے گا پھر آپ پریسیڈ بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو ٹرانسفر کی ڈیٹیلز یہاں پر آ جائے گی یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں کہ اس طرح اسٹی سی پی میں منی ٹانسپر کرنے پر چارج لگتا ہے ہنڈرڈ ریال سے لے کر فائیب ہنڈرڈ ریال تک جب آپ منی ٹانسپر کریں گے تو یہاں پر فیپٹی سیبن حلالہ چارج لگے گا اور اگر آپ فائیب ہنڈرڈ سے زیادہ منی ٹانسپر کریں گے تو پھر آپ کو ون پوائنٹ فیپٹی ریال یعنی کی ون ریال اور پندرہ حلالہ چارج دینا ہوگا ایک بار اچھی طرح اپنی ڈیٹیلز چیک کر لیں گے اور پروسیڈ بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کا منی ٹانسپر ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں ہم پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ